جگر کی بیماری ایک عام حالت ہے جو جگر میں اضافی چربی کی زخیرہ کاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کو کوئی علامات نہیں ہوتی اور یہ ان کے لیے کوئی سنگین مسئلے پیدا نہیں کرتی کچھ مواقع پر یہ جگر کو نقصان پہنچانے تک پہنچ سکتی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اب اکثر اوقات جگر کی بیماری کو زندگی کے اندازے میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بھی روک سکتے ہیں جگر کا کیا کام ہے آپ کا جگر ایک اہم عزو ہے جس کے مختلف زندگی کی حمایت کرنے والے کام ہیں جگر لیور پردوسز بائل جو حضن میں مدد فراہم کرتا ہے جسم کے لیے پروٹین بناتا ہے فولاد زخیرہ کرتا ہے مادے کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے مادوں کو ملانے کے لیے مدد فراہم کرنے والے مواد پیدا کرتا ہے جو خون کو جمانے رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جسم کو مواخذے کی صفائی کرنے کے لیے کٹھا کرنے کے لیے جسم کو محافظت فراہم کرنے کے لیے جراسیم کے عوامل بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور خون سے جراسیم اور زہریلے اناصر جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کو دور کرتا ہے جگر کی بیماری کیا ہے؟ جگر کی بیماری استیٹوسس کے ایک عام حالت ہے جو جگر میں زیادہ چربی کی جمعیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ایک صحیح جگر میں ایک کم مقدار کی چربی پائی جاتی ہے یہ اس وقت مسئلہ بن جاتا ہے جب چربی جگر کے وزن کا پانچ سے ڈس تک پہنچ جاتی ہے جگر کی بیماری کیوں خرابی کا باعث ہوتی ہے؟ زیادہ تر مواقع میں جگر کی بیماری کسی بھی سنگین مسئلے کا باعث نہیں ہوتی ہے جگر کو معمولی طریقے سے کام کرنے سے روکتی ہے لیکن بیماری کے متاثرہ لوگوں کے ساتھ سے تیس تک جگر کی بیماری وقت کے ساتھ بڑھتی ہے یہ تین مراحل میں ترقی پذیر ہوتی ہے آپ کا جگر سوجن، پھولا ہوا ہو جاتا ہے جس سے اس کے ٹشو سے نقصان پیدا ہوتا ہے اس مرحلہ کو اسٹیٹو ہپٹائٹس کہتے ہیں جگر کی جگہ جہاں نقصان پیدا ہوتا ہے وہ جگہ جلد کی روایتی جلد بناتی ہے اس عمل کو فائبروسس کہا جاتا ہے وسی فائبروسس صحی جگہ کی جگہ کو بدل دیتا ہے اس نکتے پر آپ کا جگر سر روز کا شکار ہوتا ہے سیروسس اف دلیور جگر کا سر روز جگر کے شدید نقصان کا نتیجہ ہے صحی جگر کی جگہ سخت جلدی مواد جوابی کرنے کی رفتار کو کم کرتا ہے آخرکار یہ جگر کی کام کرنے کی رفتار کو مکمل طور پر روک سکتا ہے سیروسس اف دلیور جگر کی کامیابی کے انحساری اور جگر کینسر کے راستے پر لے جا سکتا ہے جگر کی بیماری کی شکلیں کیا ہیں جگر کی بیماری کی دو مشہور شکلیں ہیں فیٹی لیور ڈیزیز فیٹی لیور ڈیزیز کا بائیس منظم الکوہل کی استعمال ہوتی ہے امریکہ میں تقریباً پانچ لوگ اس قسم کی جگر کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں غیر الکوہلی ماخص جگر کی بیماری این اے ایف ایل ڈیٹس یا الکوہل کی استعمال سے تعلق نہیں رکھتی یہ حالت امریکہ میں تین میں سے ایک بڑے افراد اور دس میں سے ایک بچوں کو متاثر کرتی ہے پچھلے علماء نے غیر الکوہلی ماخص جگر کی بیماری کا درست سبب نہیں تلاش کیا ہے موچ بھرنے اور زیابیتس جیسے مختلف عوامل آپ کی خطرہ کو بڑھا سکتے ہیں جگر کی بیماری کا باعث کیا ہے کچھ لوگ بغیر کسی پہلے موجودہ حالت کے جگر کی بیماری سے متاثر ہوتے ہیں لیکن یہ خطرے کے عوامل آپ کو مزید ترقی کرنے کے لیے زیادہ قابل بناتے ہیں وزن میں موزوں رہیں اگر آپ کو وزن زیادہ ہے تو تدرجہ وزن کم کریں منظم طور پر ورجش کریں الکوہل کی مقدار محدود کریں دوائیں حکم کی طرح استعمال کریں واضح کردہ مدت کے لیے دوائیں استعمال کریں کیا جگر کی بیماری کو مدد دی جا سکتی ہے جگر کی بیماری کے لیے کوئی خصوصی دوائیں نہیں ہیں بجائے ان درجہ زیل امور کو منظم کرنے میں ہی کلو ان پر توجہ دیتے ہیں جو بیماری کے شرائط میں مدد فراہم کرتے ہیں وہ آپ کو جیو بھر پر تبدیل کرنے میں کئی طریقوں سے مدد فراہم کرتے ہیں علاج میں شامل ہیں الکوہل سے بچنا وزن کم کرنا زیابیتس کولیسٹرول اور ٹرائی گولائی سائیڈرائیڈس خون میں چربی چھے کو منظم کرنے کے لیے دوائیں لینا ویٹامن ای کا استعمال کرنا کیسے جگر کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے جگر کی بیماری سے بچنے کا بہترین طریقہ وہ چیزیں کرنا ہے جو جگر کی حفاظت کرتی ہے صحت مند وزن پر رہیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو تدرجہ وزن کم کرے منظم طور پر ورزش کرے الکوہل کی مقدار محدود کرے دوائیں حکم کی طرح استعمال کرے کیا جگر کی بیماری واپس کی جا سکتی ہے جگر کے انسان کو خود کو مرمت کرنے کی شاندار صلاحیت ہے اگر آپ الکوہل سے بچین یا وزن کم کریں تو جگر میں چربی اور سوزش کو کم کرنا اور جگر کی ابتدائی نقصان کو مکوس کرنا ممکن ہے